انڈونیشیا میں آتش فشان کی شولوں میں شدد سائنس دانوں کو تشویش ہے کہ آئندہ ہفتوں میں آتش فشان زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے انڈونیشیا میں آتش فشان کی شولوں میں شدد سائنس دانوں کو تشویش ہے کہ آئندہ ہفتوں میں آتش فشان زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے انڈونیشیا میں آتش فشاں کی شولوں میں شدت سائنس دانوں کو تشویش ہے کہ آئندہ ہفتوں میں آتش فشاں زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے جکارتا ایجنسی انڈونیشیا میں آتش فشاں متحرک ہونے کے بعد اس کے قریب رہنے والے ہزاروں افراد کو فوراں گھروں کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے سماترہ جزیرے پر موجود ماؤنٹ سنا بنگ نامی آتش فشاں دو ہزار دس میں دو بارہ حرکت میں آ گیا تھا لیکن دو جون سے اس کی حرکت میں شدت دیکھی گئی ہے دو ہزار دس سے قبل یہ آتش فشاں چار سو سال سے زیادہ عرصے تک متحرک نہیں تھا اس آتش فشاں کے قریب رہنے والے تقریباً تین ہزار لوگوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہا گیا ہے جن میں سے پیر کو جانے والے افراد کی تعداد بارہ سو ہے سائنس دانوں کو تشویش ہے کہ آئندہ ہفتوں میں یہ آتش فشاں زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے پیر کے روز اس آتش فشاں سے گرم راک کے کم از کم اٹھائیس مختلف بہاؤں دیکھے گئے جو تیزی کے ساتھ پہاڑ کے نیچے کی طرف آئے انڈونیشیا کے سائنس دان گیدی سونتکا کا کہنا ہے کہ ماؤنٹ سنابنگ پر اُبلتے ہوئے لاوے کی علامات دیکھی گئی ہیں اوپر بننے والے سوراخ پہ قریب لاوہ دکھائی دے رہا ہے جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ انتہائی تیزی کے ساتھ نیچے آئے گا اب ایئے دیکھتے ہیں یہ جو تصویر ہے اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے ہزاروں افراد کو فوراً علاقے کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے دیکھتے ہیں جو کنید زیر جل موسیقی